سب سے بڑا انسٹیبیلٹی کا مسئلہ ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے اڈریس کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر اگر یہ حکومت بنتی ہے تو یہ بہت سٹیبل حکومت ہوگی تو وہ انڈیپینڈنٹ کو بھی بلائے تو میرے خیال میں وہ بھی پاکستان پیپرس پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلوکل نیوز اور ہمارے آج کے وی لوگ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشنز کے بعد اس وقت پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کی نشستوں کی صورتحال کیا ہے کونسی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اور اس وقت حکومت بنانے کا اگر ہم تجزیہ کریں تو کونسی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کے اس وقت پوزیشن میں ہے تو جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اس کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں جو وہ تھیں دو سو چھے سٹھ ان میں سے اس وقت دو سو جو چونسٹھ نشستیں ہیں ایک پیچوں کے الیکشن نہیں ہوئے تو دو سو چونسٹھ نشستوں کے اس وقت نتائج آ چکے ہیں اور اب تک کے نتائج کے مطابق جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈ کینیڈیٹس ہیں ان کی تعداد نائنٹی ٹو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے پچھتر سیٹے جیتی ہیں اس طرح پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے ان کی چوون سیٹے ہیں ایمکی ایم جو ہے ان کی سترہ سیٹے ہیں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ نائن ہے یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے جو پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنٹ سے الگ ہیں یہ وہ ہیں جن کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جے یو آئی ایف جو ہے ان کی چار سیٹس ہیں پی ایم ایل کیو جو ہے ان کی تین سیٹس ہیں اسی طرح استقام پاکستان پارٹی ہے اس کی دو سیٹس ہیں اور باپ اور ان پی جو ہے ان کی ایک ایک سیٹ ہے تو بنیادی طور پر جو دو سو چو سٹھ نشستوں کے نتائج ہیں اس کا یہ بریک اپ ہے اور اس وقت اگر ہم بات کریں کہ حکومت بنانے کے حوالے سے دیکھیں تو پہلا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی چونکہ اس کی نائنٹی ٹو سیٹس ہیں تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنا سکے اگر ہم دیکھیں کہ نائنٹی ٹو جو ہے ایک آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت بنائیں ایسا نہیں ہوگا وہ ایسا نہیں کریں گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان پی پرسپارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو اس کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد کو اپنے ساتھ ملائیں تو یہ نائن اگر آزاد ملائیں تو یہ ایک سو ایک سیٹیں ہو جائیں گی اس وقت بھی اور پھر یہ ایم کئی ایم کو ساتھ ملائیں اور اگر ایم کئی ایم کو بھی ساتھ ملائیں تو یہ ایک سو اٹھارہ سیٹس ہو جائیں گی جس کے بعد بھی اور جی ایو ایف آئی کی چار ہیں اس کو میرے خیال میں جی ایو ای ایف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی تو اگر جی پی ٹی آئی کوشش کرتی بھی ہے اکیلی حکومت بنانے کی موجودہ اس وقت جو اداد و شمار ہیں جو نشستوں کی جو سیٹوں کی اس وقت اداد ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلی یا آزاد کینیڈیٹس کو ملا کے حکومت بنا سکے دوسرا آپشن کیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اور پاکستان پیپرز پالٹی اور آزاد کینیڈیٹ ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور استقام پاکستان پالٹی جو ہے یہ ملکی حکومت بنائیں دیکھیں سیونٹی فائیو سیٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں اور اسی طرح جو ففٹی فور سیٹس ہیں وہ پاکستان پیپرز پالٹی کی ہیں سترہ جو ہے وہ ایم کی ایم کی ہیں چار جو ہیں وہ جے یو آئی ایف کی ہیں نو جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور دو جو ہیں وہ استقام پاکستان پالٹی جو ہے اس کی سیٹس ہیں اس طرح اگر اس کو ہم ٹوٹل دیکھیں تو یہ تقریباً ون سکسٹی سیٹس بنتی ہیں اور سادہ اکثریت کے لیے حکومت بنانے کے لیے جو سیٹس کی تعداد ہے وہ ون تھرڈی تری ہے تو ایک جو سب سے سٹرونگ اور وائبل گورنمنٹ ہے جو سٹیبل ہوگی جو جس طرح کے پاکستان کو حالات کا سامنہ ہے اکنومک ہے فورن ہے اور ڈومیسٹک ہے ٹیوریزم ہے اگر ان کو دیکھنا ہے اور سب سے بڑا انسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے اڈریس کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر اگر یہ حکومت بنتی ہے تو یہ بہت سٹیبل حکومت ہوگی دوسرا آپشن تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم الین جو ہے وہ مائنس پاکستان پی پرسپالٹی حکومت بنائے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سیونٹی فائیو سیٹس جو ہیں وہ پی ایم الین کے پاس ہیں اور پانچ لوگ ایک ابھی پی ٹی آئی کا لاہور سے جس نے این اے وان ٹوئنٹی ٹو سے رحیل اسگر کو شکست دی تھی وہ پی ایم الین میں شامل ہوا ہے چار لوگ پہلے ایک ٹیکسلا سے ایک اسلام آباد سے ایک میرے خیال میں صدرند پنجاب سے اور ایک بلوچستان سے یہ لوگ جائیں اور ریڈی جو ہیں چار اور ایک پی ٹی آئی پانچ تو پجتر اور پانچ اسی یہ اس طرح پی ایم الین کی اس وقت جو تعداد ہے وہ ایٹی بنتی ہے ایٹی یہ ہو جائیں اور جو سترہ ہیں وہ ایم کی ہو جائیں تو یہ آپ دیکھیں ایٹی میں آپ سترہ جمع کر لیں تو یہ نائنٹی سیون بن جائیں گے اسی طرح انڈیپینڈنٹ نائن جو ہے آپ ان کو لے لیں تو یہ ایک سو چھے بن جائیں گے اسی طرح جی ایو ایف کے چار تو یہ ایک سو دس بن جائیں گے ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ لے لیں کاف لیگ اور استقام چار کاف لیگ کی ہیں ایک سو چودہ ہو جائیں گے اور دو وہ ڈالیں استقام پاکستان پارٹی کی تو یہ ایک سو تقریبا سولہ بن جائیں گی اور اس وقت بھی یعنی مائنس پاکستان پیپرز پارٹی ایک سو سولہ نہیں ایک سو تیس سیٹیں جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر پاکستان پیپرز پارٹی جوائن نہیں کرتی مرکز میں حکومت میں تو پی ای 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 این کو اکیلے حکومت بنانے کے لیے کوئی بیس سے پچیس لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو انڈپینڈنٹ ہیں ان کو لینا پڑے گا حکومت بنانے کے لیے تب ہی حکومت بنے گی لیکن یہ اتنی سٹیبل حکومت نہیں ہوگی آخری آپشن جو چوتھ آپشن وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے اگر وہ حکومت بناتی ہے اور اس میں پی ای ای ملن شامل نہیں ہوتی جس کے بھی چانسز کم ہیں تو وہ انڈپینڈنٹ کو بھی بنائے تو میرے خیال میں وہ بھی پاکستان پیپرز پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے جو سب سے وائبل پوزیشن ہے اور جو سب سے اچھا آپشن ہے حکومت بنانے کا وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپرز پارٹی ایم کئی ایم جے یو ایف آئی کاف لیگ استقام پاکستان پارٹی یہ ساری پارٹی ہیں جو ہیں یہ مل کے اور اس میں باپ اور این پی بھی شامل ہو جائیں ایک ایک سیٹ ان کی بھی ہے اور ازاد میندوار بھی شامل ہو جائیں تو یہ تقریباً ون سیونٹی کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں ون ایٹی کے قریب اور اس کیس میں جو پی ٹی آئی ہے دین وہ پھر اگر آپ پوزیشن میں بیٹھتی ہے اگر وہ حکومت نہیں بناتی تو اس کیس میں پھر یہ جو حکومت ہے یہ میجورٹی وائز بہت سٹیبل حکومت ہوگی کہ یعنی ساری پارٹی ہیں ایک حکومت میں ہوگی اور ایک پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ آلٹی میٹلی آپ پوزیشن میں بیٹھے گی اور اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو پھر یہ پارٹی آپ پوزیشن میں بیٹھیں گی لیکن سب سے زیادہ جو چانسز ہیں وہ اس آپشن کے ہیں کہ پی ای 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 مل این نواز پاکستان پی پرس پارٹی ایم کیو ایم کاف لیک جے یو آئی ای ایف باپ اور ای این پی یہ سارے لوگ مل کے اور ازاد کیانیڈیٹھ جو نائن ازاد کیانیڈیٹھ ہیں وہ مل کے اگر حکومت بناتے ہیں تو یہ ایک بڑی سٹیبل حکومت ہوگی اس کے پاس میجورٹی بھی ہوگی اس کو تھرٹ بھی نہیں ہوگا آپ پوزیشن سے اور اس کیس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں شاید وہ بھی ان جماعتوں کو لینے نہیں پڑیں گے تو یہ ہے جی قومی اسمبلی کے اس وقت جو عددی ایک سریعت ہے اور حکومت بنانے کے جو آپشنز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک دو دنوں میں یہ پکچر بڑی حد تک کلیر ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ کو آپشن بتایا پی ایمل این والا پاکستان پیپرز پارٹی والا ایم کیو ایم والا جے یو آئی ایف والا کاف لیگ والا استقام پاکستان پارٹی والا اور ازاد والا میرے خیال میں حکومت اسی طرح بننے جا رہی ہے